یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو روز حشر تو اچھا ایک ویڈیو ابھی انٹرنیٹ کو پر وائرل ہوا ہے پوچھنے چاہتے ہیں کس ویڈیو کے اندر جو سنی عالم ہے وہ دولہ سے یہ بول رہا ہے کہ پہلے دیوبندی عالموں کو کافر کاؤں نا اس کے بعد نکھا پڑھاؤں گا اور اس میں جو ہے نا پھر لوگ یعنی جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو شاید دولہ کے بارات کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہہ کے دیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے آپ کو نکھا پڑھانا تو پڑھاؤ ورنہ جاؤ تو اس نے منع کر آ علم نے کہ میں نکھا نہیں پڑھاؤں گا وہ شخص چلا گیا تو یہ ویڈیو کلپ صرف اتنی ہے اس کو لوگ انٹرنیٹ کو پر شیئر کر رہے ہیں اور یعنی لوگ سے مراد یہ کہ جو دینی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس قسم کے لوگ وہاں بھی قسم کے یا نئی جنریشن کے دیکھو یہ عالم جو اس طریقے سے بارات کے اندر بھی دیوبندی وریل بھی لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں نے اس کو صحیح کیا اس کو وہاں سے منع کر دیا نکھا پڑھانے کے لئے تو اس کی کیا حقیقت ہے اوصل میں نکھا کے اندر اس طریقے کی بات کرنا جو اگر آپ سوال کے جواب کی بات کریں کہ نکھا پڑھاتے وقت پہلے یہ کہنا کہ فلان کو آپ کافر کہیں گے یہ کوئی نکھا کے اندر ضروری نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نکھا کے اندر اس طریقے کی بات کوئی کرتا بھی نہیں ہے کہ کوئی عالم نکھا پڑھانے جا اور وہاں پر یہ بولے کہ آپ پہلے عشربل lie تھانوی کو کافر کہو یا دیوبند کے جو چاروں اقابر ہیں ان کو کافر کہو ایسا کوئی نکہ کے دوران میں نہیں بولتا اب کیونکہ وہ کلپ آدھی ہے تو وہاں ضرور کوئی نے کوئی آگے پیچھے کی بات ہوئی ہوگی کیونکہ یہ بالکل انیسیسری بات لگ رہی ہے کہ کوئی نکہ پڑھا اور رچانے کے بولے کہ بھئی پہلے دیوبندیوں کو کافر بولو تو وہاں کچھ نہ کچھ بات ایسی ہوئی ہوگی یا کوئی ایسا مددہ نکلا ہوگا کہ اس وقت میں یہ بات پیش آئی ہوگی کہ عالم میں وہ بات کہی ہوگی لیکن ویڈیو رانے والے نے وہ بیچ میں سے ویڈیو بنانا شروع کری جب تک کری تو اس کے ریکارڈنگ سے پہلے کا معاملہ کیا ہوا یہ نظر کے سامنے نہیں ہے تو ویڈیو دیکھنے سے ہی وہ ادھوری سی لگ رہی ہے باقی اس کے اندر جو ادھورا پارٹ ہے وہ تو دیکھنے میں غلط ہی لگ رہا ہے کہ کسی سے نکہ کے وقت میں اس طریقے کی بات کرنا لیکن اب کیونکہ اس کے آگے پیچھے کی بات نہیں ہے کہ وہاں کیا معاملہ ہے تو اس لئے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ انہوں نے یہ بات صحیح کہی یا نہیں کہی لیکن اگر مان لیا جائے کہ آگے پیچھے اس کے کچھ بھی نہیں ہے تو نکہ پڑھاتے وقت یہی چیز ضروری ہے یعنی آپ کا جو سوال ہے کہ نکہ کے وقت ضروری ہے اس کا میں نے جواب دے دی ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے بلکہ نکہ کے وقت میں اس طریقے کی باتیں ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اسی طرح تبلیغ کا بھی ایک ٹائم ٹیبل اور موقع محل ہوتا ہے کہ کسی کے اب جنازے پہ ہیں یا کسی کے نکہ پہ ہیں وہاں کس قسم کی باتیں کرنی چاہیے جیسا کہ عالی حضرت عظیم البرکت نے اس کی مثال فتح و رضویہ کے اندر لکھی ہے کہ محرم شریف کے اندر یعنی اس دس محرم کو آپ اگر ملاد شریف کرنے بیٹھ جائیں کوئی اسی خوشی کا مجمع لگا کے بیٹھ جائے تو یہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں کیونکہ موقع محل دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا معاملہ ہے تو اگر کسی کے نکہ کا معاملہ اگر وہ آپ کو معلوم ہے سہی علاقیدہ سنی ہو اور عوام میں سے ہے وہ نہیں جانتا ان چاروں عقابروں کو ان کی بھارتوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ تو صرف عوام بہت چھوٹی سی بات یہ سمجھتی ہے کہ جو نیاز کرا رہا ہے وہ سنی ہے جو نیاز نہیں کرا رہا وہ دیوبندی ہے جو مزار پہ نہیں جا رہا وہ دیوبندی ہے لوگ اتنا سا سمجھتے ہیں تو اس میں نکہ پڑھا دیا جائے نکہ کے اندر یہ تحقیق کرنا کہ فلان کو تم کافر کہو گے میں جب نکہ پڑھاؤں گا یہ بات نکہ کے لیے ضروری نہیں ہے اور یہ بات درست بھی نہیں ہے کہ خوشخبری دو نفرتیں نہ پھیلاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا باقی یہ بات اپنی جگہ ہے حق کے بدمذہ بدمذہ بھی ہوتا ہے اور اشرف لی تھانوی ہے اس قسم کے جو بھی لوگ جنہوں نے گستاگی کی ہے وہ ہیں کافر لیکن ان کے بیان کرنے کا موقع محل ہوتا ہے کہ آپ کس کے گھر پہ کہاں پہ کس موقع سے بیٹھے ہیں اور اس میں کیا موقع کی مناسبتیں کے بات کرنے کی یا نہیں کرنے کی تو نکہ میں اس قسم کی باتیں کرنا ضروری نہیں ہے اس سے کوئی نکہ کا لینا دینا نہیں ہے اس سے الگ مسلمان ہونے عقید ہونے کا لینا دینا لیکن ان عالم صاحب نے صحیح کیا یا غلط کیا میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ویڈیو مکمل نہیں ہے اور ان کی زبانی اگر وہ بات خود سامنے آئے گی کہ انہوں نے یہ کیوں کہا وہاں کیا بات ہوئی تھی تب اس بات کو کہا جا سکتا اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر ڈاٹ smsvarsy.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں